بسم اللہ الرحمن الرحیم ازہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہیں ڈیلی میدان اس وقت ساورینہ سینما پشاور میں موجود ہیں یہاں پہ آج پوشتو فلم قربان دا جانان کی سکریننگ کے موقع پہ یہاں پہ فلم کے کاسٹ یہاں پہ موجود ہیں انہی میں موجود ہیں ایک لیجنڈ اداکار آصف خان جو کہ طویل عرصے سے پوشتو فلم انڈسٹری پہ راج کرتے ہوئے آئے ہیں اور اس فلم میں بھی ان کا ایک رول ہے تو ان سے اس فلم کے حوالے سے اور پوشتو جو انڈسٹری ہے فلم انڈسٹری ہے اس کے مستقبل کے حوالے سے مختصر گفتگو کرتے ہیں تینکیو سر سر پہلے تو سب سے پہلے تو آپ کو میں مبارک بات دینا چاہوں گا ایک بار پھر آپ کو آپ کے جو مدا ہیں وہ سینما سکرین پہ دیکھ سکیں گے یہ قربان دا جانان یہ فلم اس کی مختصر کہانی اگر ہمارے ساتھ شیئر کریں اور اپنے رول کے بارے میں کہ اس میں آپ کیا رول ادا کر رہے ہیں جی تینکیو بہت بہت شکریہ میں بڑا مشکور ہوں آپ کا فلم انڈسٹری کو ایک نیا راستہ دے رہے ہیں ایک نئی ڈیویلپمنٹ آ رہی ہے انشاءاللہ اس فلم سے کیونکہ پچاس سال سے وہی پرانے آرٹسٹ چل رہے ہیں پھر اس کے بعد جو اربار صاحب و شاہد صاحب جانگیر صاحب آئیں ان کو بھی بیس تیس سال ہو گئے تو اکثر فلم انڈسٹری میں یہی ہی تھا مطلب ہے کہ سیٹس پہ ایک آدمی براجمان ہے تو یہ نہیں جائے ان کو چاہیے کہ جونئر آرٹسٹوں کو بھی ٹائم دے سمجھ گئے نہیں یہ تینوں بڑے اچھے ہیں جانگیر صاحب و اربار صاحب لیکن یہ کہ چاہیے ان کو یہ بھی کہ کوئی نہیں اور انہوں نے ساتھ کام کی ہمارے انہوں نے لوگوں کے ساتھ اور میں تو ہر فلم میں ہوتا ہوں باب کا رول کرتا ہوں لیکن اس فلم میں میرا بڑا اچھا رول ہے اور مجھے بڑی فیسیلیٹیز دی تھی بینگ ایس سینئر ایکٹر تو میری دعا ہے کہ اللہ کر یہ فلم چلے اور انڈسٹری کا ڈگر کچھ ہی ہیں جو ہو جانے ہیں پشتو آسف خان صاحب پشتو فلم انڈسٹری کے جب ہم زوال کی بات کرتے ہیں ایک طویل عرض سے ہم سن رہے ہیں کہ پشتو فلم انڈسٹری زوال پذیر ہیں تو یہ زوال پذیری کی وجوہات کیا ہیں کیونکہ جو پشتو فلم انڈسٹری کے جو مدع ہیں جو پختون ہیں تقریباً پانچ کروڑ کے آبادی ہے پاکستان میں اور پختون بڑے زندہ دل قوم ہیں اپنے ثقافت سے لزبیر رکھنے والی لوگ ہیں موسیقی سے محبت رکھنے والی لوگ ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے جو پشتو انڈسٹری زوال پذیر کیوں ہیں کیا وجوہات ہیں اس کی دراصل یہ ہے سر کے زوال پذیر نہیں ہیں زوال پذیر تو اردو اور پنجابی فلمیں ہو گئیں ختم ہو گئیں بالکل ان کے آبادی بھی بہت زیادہ ہے ہماری تو علاقائی فلم میں چھوٹا سا صوبہ ہے غریب صوبہ ہے پھر بھی پتھانوں کا یہ جذبہ ہے فلم انڈسٹری کا کہ گائے گائے فلمیں بنتی ہر رفتے ایک فلم اب بھی لگتی پشتو ماشاءاللہ ان کی تو بالکل بند ہو گئی جن کی بڑی آبادی اور بڑے لوگ تھے یہ تو بیچارہ مہنتی لوگ خود انہوں نے پہلے بھی فلمیں بنایے کبھی حکومت کے طرف سے کوئی ان کا وہ سرپرستی نہیں ہوئی اب تک یہ لوگ خود اپنی فلمیں بنا رہے تو یہ تو بڑی ہمت ہے ان کی زوال پذیر نہیں انشاءاللہ چلے اب بھی میں تین چار فلموں میں کام کر رہا ہوں یہ ہے کہ پیسہ نہیں ہے اچھی فلم نہیں بنتی پروڈیسر بیچارہ جو انہیں پیسہ لاتا ہے تو فلم بنتی ہے اور وہ بھی زوال پذیر ہے پروڈیسر بھی ختم ہے تو وہ زوال پذیر ہے فلم زوال پذیر نہیں ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ آپ پرومید ہیں ابھی بھی پشتو فلم انڈسٹری سے کہ یہ دوبارہ اس کی احیاء ممکن ہے اور یہ دوبارہ انہوں پاؤں پر کڑا ہو سکے گا تو یہ بتا دیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو لوگ جو انویسٹرز ہیں کہ وہ پختون جو پشتو فلم انڈسٹری ہے وہ آکے اپنا سرمایہ لگائیں تاکہ یہاں کا جو آرٹسٹ ہے یہاں کا جو ٹیکنیشن ہے یہاں کے جو سینما ہے ان کی منطب کنڈیشن اس قابل ہو کے لوگ آئیں تو اس حوالے سے جو بیرونی ملک جا کے جو اپنا سرمایہ لگاتے ہیں ان کے لئے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں اپنے صوبے میں آکے اس انڈسٹری میں اپنا پیسہ لگائیں تاکہ دوبارہ اس پشتو انڈسٹری کے رنگینیوں میں اضافہ ہو دراصل یہ ہے کہ گھر کا مالک جو نا وہ گھر کا خیال نہ رکھے میرے طرف میرے اشارہ حکومت کی طرف ہے حکومت کو چاہیے کہ ان کو فیڈ کرے پنجابی اردو پشتو فلم سندھی فلم کسی زبان میں ہو پاکستانی فلم یہ فیڈ کریں گے تو سینما چلیں گے نا ان کو چاہیے کہ سینمایں بنائیں یہ ساری دنیا میں چھوٹے سینما بن رہے ہیں سارے اور حکومت جو یہ نا فنڈنگ کرتے ہیں ہمارے ہاں تو بچارہ انڈسٹری تباہ ہوگئے خاص کر سینما آنر جو ہے نا اور سینما سارے پلازے بن گئے اب یہ جس سینما میں ہم بیٹھے اتنا خوبصورت سینما تھا کسی کو کر میں بہت مدد کے بعد آج میں نے اس کا حال دیکھا تو جھومپڑی بنی ہوئی ہے تو یہ حکومت کو چاہیے نا کہ ان کو فیڈ کرے پیسے دیں ان کو قابل لوگ اب بھی ہے ٹیلنٹس ہیں پاکستان میں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت ہاتھ پکڑے گا تو یہ انڈسٹری چلے گی ایک سرکاری محکمہ ہے محکمہ ثقافت اس کو ابھی کلچر انٹورزم کا ایٹھارڈی کا نام دیا گیا ہے اس کی کردار کیسے کیا مطمئن ہیں کیا جو محکمہ ثقافت ہے ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ میں کہ اس کا کوئی رول ہے یا بس ہویا ہوا ہے یہ نام آپ نے لیے مجھے پتہ بھی نہیں کہ کوئی ریپارٹمنٹ ہے بھی کہ نہیں ثقافت کیا کرتے ہیں ثقافت ہمارے سارے ثقافت ختم ہو گئے ہیں کوئی ثقافت نہیں ہے کبھی نہ آیا کوئی ہمارے پاس میں تو نہیں جانتا ہوں کسی سفر سرکاری آدمی کو یا ثقافت والوں کو کبھی نہیں آئے ہمارا پوچھتے نہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ان کو تو میرے علم ان کے بارے میں کچھ نہیں آئے بڑی میرے بانی سے بڑی موسیقا